ہیلو دوستو اسلام علیکم اور سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب کا میرے چینل میں پیرٹ کے ٹیکر میں بہت زیادہ سواگت ہے دوستو آج لے کر آگے آپ کے لئے پہنچ زیادہ انٹریسٹک ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں بیچ میں سکپ نہ کریں دوستو ویڈیو کے اندر آج ہم آپ کے لئے بتانے والے ہیں کہ بزیز پیرٹ تو دوستو سب میں پہلے آپ کو بزیز پیرٹ لینے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ میل فی میل کا کنفرم کر لینا ہے کونسی میل ہے اور کونسی فی میل ہے آپ کو اس چیز کا کنفرم کر لینا ہے تو اس چیز کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ویڈیو پر سامنے آپ کو پک دیکھ رہا ہے جس کی یعنی بزیز پیرٹ کی نوچ پنگ کلر کی ہے یعنی وہ لیلی کلر کی ہے تو دوستو آپ ان سے دوستو پہچان سکتی ہے میل ہے اور جو فی میل آپ کو دیکھ رہی ہے یہ فی میل کی چونچ یہ دوستو وائٹ کلر کی ہے تو یہ فی میل ہے یعنی جس کی چونچ یعنی پنگ کلر کی ہوتی ہے یا ہلکی ہلکی اورنز کلر کی ہوتی ہے تو دوستو وہ سمجھیں کہ یہ میل ہے اور جس کی وائٹ کلر کی ہوتی ہے سمجھیں کہ یہ فی میل ہے یہ دوستو آپ کو پک دکھائے دے رہے ہیں اور دوستو اس کے بعد میں اب آ جاتے ہیں ہم ایز پر آپ دیکھو میل فی میل تو آپ کنفرم کر کے برڈس لی آئے آپ کلر کے اوپر مجھ جائیں کہ یہ کلر اچھا ہے وہ کلر اچھا ہے ایسا کچھ نہیں دوستو جب بزیس پیرٹ آپ کے پاس رہیں گے تو کلر فور برڈس لکھا لیں گے تو دوستو چلتے ہیں دوسرے ٹوپک پر دوسرے ٹوپک کیا ہے آپ کو اس بزیس پیرٹ کی ایز کنفرم کر لینی ہے ایز کنفرم کر لینی ہے کہ یعنی ان کی کتنی ایز ہیں آپ دوستو دو یا ڈھائی مہینے کا بچہ اٹھا لاتے ہیں پھر کہتے ہو یعنی برڈس والی کو اس نے ایک نہیں دیئے انڈے نہیں دیئے وہ ہے وہ نہیں گیل سیمپروائٹ کرتے ہیں وہ کر دیں وہ کر دیں اس کی وجہ سے دوستو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ برڈس جب ایز ہو جاتی ہے جب بھی ایک دینا شروع کرتا ہے تو دوستو آپ کم سے کم سکس مانت کا ایز ہونے کے بعد میں بریڈ لیں حالانکہ بزیس تو چار مہینے کے بعد ہی انڈے رکھنے سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن آپ کو چھے مہینے کے بعد میں آپ کو بزیس پیرٹ سے انڈے لینا ہوگا کیونکہ چھے مہینے کے بعد وہ فل ایڈلٹ ہوتا ہے حلدی ہوتے اچھے سے تو دوستو اب آپ نے بریڈ تو لے لی چھے مہینے کے بعد میں پھر ان کے لیے بریڈ لینے سے پہلے کیا پیروائٹ کرنا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بریڈ پلس جو ہمارے پاس بھی موجود ہوتا ہے اگر آپ چاہے تو آپ ہمارے پاس سے بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں یعنی خرید سکتے ہیں دوستو ہم آپ کو اسے بلکل سست دام میں دے دیں گے دوستو اس کو آپ کو کس طریقے سے اپنے بریڈز کے لیے پیروائٹ کرنا ہے تو یہ بھی ہم آپ کے لیے بتا دیں دوستو آپ کو سو فوڈ لے لینا ہے سو فوڈ لے کر دوستو اس پر ڈال دینا اگر آپ کا بریڈ سو فوڈ نہیں کہا تھا تو سمیں آسان طریقہ یہ ہے کہ برس کو پیاسا رکھیں دو گھنٹے کم سے دو تین گھنٹے کم سے کم برس کو پیاسا رکھیں اور پانی لے کر اس کو آرام سے پانی کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں اور برس اگدم جلدی سے آئے گا اور پیائے گا اور جو دوائی ہوگی اس کے اندر چلی جائے گی یہ ہو گیا کیلسیم دوستو پھر آپ کو کیلسیم پلس لے لینا ہے وہ دے کر آپ کو یعنی تین یا چار دن بعد کیلسیم پلس دیتے رہنا کیونکہ ہمارے برس جب کیلسیم پلس کیلسیم اس کے اندر ہوگا تو ہمارے برس ایک دم ہلدی رہیں گے آسانی سے مضبوط رہیں گے تو دوستو یہ آپ نے کیلسیم پلس بھی دے دیا اس کے بعد میں آتا ہے جو ہر پوری سال ہم اپنے برس کے لیے پیروائیٹ کرتے ہیں وہ کیا ہو گیا یعنی سمدری جھاگ جسے ہم کٹ فیس بولتے ہیں سمدری جھاگ ایک ایسے کیلسیم ہے جو پوری سال ہم اپنے برس کے لیے دے کر رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک جو اپنے خود کا ہاتھوں سے بنائے ہا ہوتا ہے یعنی جسے ہم بولتے ہیں کیلسیم اسے کیلسیم بلو کہا جاتا ہے کیلسن بلوک کو دوستو ہم آپ خود گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو ہم سے بھی دوستو لے سکتے ہیں ہم بھی اسے رکھتے ہیں اس کا پیرائید بہت سستہ ہے دوستو آپ آسانی سے ہم سے مغوا سکتے ہو تو دوستو اس یعنی آپ وہ دونوں چیز یعنی باروں ماس پوری سال رکھ سکتے ہیں ایک تو ہو گیا کیلسن بلوک اور ایک ہو گیا کٹ فیس یعنی سمدر جا ایک ہوتا ہے دو تو دوستو یعنی سالٹ جسے ہم سالٹ بولتے ہیں لاہوری نمک دوستو لاہوری نمک ایسا چیز ہے اگر آپ اسے آسانی اس سے کیا مسئلہ ہوتے ہیں آپ رکھنے کو تو پوری سال رکھ سکتے ہیں بڑھ آتے کھاتے ہیں لیکن دوستو جب اس کے اندر پس پیدا ہو جاتا ہے یعنی پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے تو وہ نمک تو ہمارے برس کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ موسن ہونے لگ جاتا ہے موسن ہونے کی وجہ سے دوستو ہمارے برس بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈیت کرنے پر آ جاتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ فرائندہ آپ کے لئے بہت زیادہ بہترین ویڈیو بنائیں گے اس سے بھی اور ہماری آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو بے لیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نوٹفیکشن آپ کے پاس پہنچ جائیں اوکے دوستو اسلام علیکم